دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل بے دینی عام ہو رہی ہے اور عوام جو ہے قرآن و سنت سے دور ہو رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ علماء سے دور ہو رہے ہیں اگر کسی عالم سے آپ کا رابطہ ہوگا تو پھر آپ غلط باتوں سے غلط مسائل سے غلط رسومات سے آپ بچ پائیں گے تو میں نے سوچا کہ جنازہ جنازے کے اوپر کچھ باتیں پیش کی جائیں تاکہ آپ کو جو ہے کچھ باتیں کو علم ہو جیسا کہ جنازے کے وقت جو رسومات ہوتے ہیں جو غلط باتیں جو غلط حرکات غلط کام ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے جنازے کے وقت جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میت کی چارپائی اٹھنے کے بعد جب میت کی چارپائی یعنی میت کو اٹھا کر گھر سے لے جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے تو اس کے بعد عورتیں گھر کے اندر ایک ساتھ جمع ہو کر دعا مانگتی ہیں میت کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں ایک پوائنٹ دوسری بات کہ سوہر کا جنازہ جو ہے قبرستان لے جانے کے بعد جب سوہر مر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی کو گسل دیتے ہیں نیلاتے ہیں دوسری بات تھی یہ تیسری بات کہ سوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا چوڑی توڑنا سوہر جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی بیوی ہوتی ہے اس کی عورت ہے اس کے ہاتھ میں چوڑی وغیرہ اس چوڑی کو توڑ ڈالتے ہیں اتارتے نہیں ہیں توڑ دیتے ہیں اور اسی طرح چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے کہ میت کو جو ہے کبھی کبھی تولا جاتا ہے وزن کرتے ہیں میت کو وزن کرتے ہیں کہ کتنا وزن ہے اس کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے چوتھی بات تھی اور پانچویں بات کہ مید کو جو ہے نہلاتے ہیں جہاں جس جگہ پہ نہلاتے ہیں اس جگہ پہ جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس جگہ نہلاتے ہیں اس جگہ پہ پانی کو جمع کرتے ہیں پانی کو جمع کر کر رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پانی کو جو ہے جب مید کو نہلا کے ختم کر دیتے ہیں اس گڑے کو اس پانی کو بند کر کر رکھتے ہیں اور اس کو اوپر جو مٹی وغیرہ ڈال کے اسے چالیس دن تک وہاں چراغ جلاتے ہیں چالیس دن تک چراغ جلاتے ہیں اور وہاں پر اگر بتی وغیرہ جلاتے ہیں اس کو لیپتے ہیں لیپنا جسے کہتے ہیں اسے ہاتھ سے بلکل سائز کر دیتے ہیں یہ سب کیا ہے شریعت میں اتنی باتیں بتاؤں گا آپ کو بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر میں بس مقتصر بتاؤں گا اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میت کو جب لے کر جاتے ہیں نماز جنازہ کے بعد قبرستان کی طرف تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیکھا جاتا ہے کہ میٹھی چاول جو میٹھی چاول ہے چاول کو پکاتے ہیں میٹھی کر کے اس چاول کو قبرستان کو میت کے ساتھ ساتھ لے کر جاتے ہیں میت کے ساتھ ساتھ میٹھی چاول لے کر جاتے ہیں ان باتوں کا شریعت میں کیا حکم ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر ان تمام کا جواب آپ جانیں گے سمجھنا چاہیں گے ایک اصول کافی ہے ایک اصول اگر اس اصول کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر یہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اصول کیا ہے انعیسة رضی اللہ تعالی انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدس فی امرنا حاذا ما لیسا منہو فورد یہ حدیث جو ہے آپ کو بخاری شریف میں حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھارہ پہ مشکات شریف میں حدیث نمبر ستائیس پہ ابودعود صریف میں کچھ باتیں ملیں گی رقم الحدیث چار ہزار چھ سو چھ کھل کر دیکھئے بہرکیف اصول یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں نہ ہو جو شریعت میں نہ ہو اس کو شریعت سمجھ لینا شریعت میں داخل کر دینا ناجائز ہے اگر آپ شریعت سمجھنے لگیں گے بدعت ہے اگر شریعت میں داخل کریں گے وہ بات وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے اگر آپ شریعت سمجھ کر عمل کریں گے تو پھر ناجائز اور بیدت ہو جائے گا اس کی بات مردود ہو جائے گی وہ کام مردود ہو جائے گا اس کام کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا جائے گا اس کی بات قابلے ناعتبار ہو جائے گی جیسا کہ مثال دیتا ہوں آپ کو موبائل اٹھائیے اگر کوئی کہے گا کہ موبائل چلانا سنت ہے تو کہا جائے گا یہ بیدت ہے کیوں؟ موبائل اٹھانے کو سنت کہہ رہا ہے جبکہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے اگر اس چیز کو شریعت کا حکم نہیں مانے گا کہے گا موبائل استعمال کرو ضرورت کی وجہ سے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے استعمال کرو لیکن یہی پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام ایسا ہو آپ شریعت نہیں سمجھیں تو پھر ٹھیک ہے اگر شریعت سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے ناجائز ہو جائے گا آپ کے لئے وہ کام اب یہاں پر میں کچھ پوائنٹ والی بات بتاؤں گا انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا یہ جو میں نے کہا ہے کہ میت کی چارپائی اٹھنے کے بعد عورتوں کا اجتماعی طور پر دعا کرنا اور جنازے کو قبرستان لے جانے کے بعد جو ہے محسوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو گسل دینا اور بیوی کا چوڑی توڑنا اور جس جگہ پر نہلائے ہیں یہ جو ساری باتیں میں نے پہلے پہلے بتائیں آپ کو اس طرح کا پورے زخیر حدیث میں قرآن و سنت میں کہیں سے ثبوت نہیں ہے اس طرح کا عمل آپ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کیا ہے پوری زندگی میں نہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے نہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے نہ کسی امام نے ایسا کیا ہے کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے اگر ثبوت نہیں ہے اسے اگر آپ ثواب سمط کر کریں گے اگر میت کو لے مطلب کہ شہر کو لے جانے کے بعد دفنانے کے لئے بیوی کو گسل دلائیں گے ضروری سمجھیں گے اور بی بی کے چوڑی کو توڑنا ضروری سمجھیں گے تو پھر ناجائز بدعت گناہ ملے گا کیوں کیونکہ شریعت میں نہیں تھا آپ اسے شریعت میں داخل کر رہے ہیں اگر شریعت میں نہیں ہے شریعت میں داخل کریں گے تو ناجائز ہے لیکن اگر شریعت میں داخل نہیں کریں ان باتوں کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے یہ تب بھی بچنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ان کاموں کو کچھ حضرات سواب سمجھنے لگے ہیں کچھ حضرات شریعت کا حکم سمجھنے لگے ہیں کچھ حضرات سنت سمجھنے لگے ہیں نئے کرنے پر تان و تشنی کرتے ہیں اگر میت کے ساتھ میٹھی چاول لے کرنے جاؤ کہتے ہیں کہ کیوں میٹھی چاول نہیں لائے اس طرح کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں تب ہی اس طرح تعقید کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کام سے بچیں آپ جس قوم کی طاقت طاقت کو بڑھاؤ گے انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے لہٰذا اس طرح کا جو میں نے بتایا ہے چار پانچ آگے جو میں نے بتایا ہے ویڈیو کا شروع میں اس طرح کی باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور کچھ حضرات اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا نہیں کریں بلکل نہیں کریں کیوں؟ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر کرتے ہیں ثواب بغیر سمجھے بھی کرتے ہیں تب بھی ان لوگوں کی تائید ہو جائے گی ان لوگوں کا جو ہے حوصلہ افضاء مطلب کہ ان کے حوصلے میں جو ہے افضائی آئے گی اور ان کی جو ہے سوچیں گے کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری جو ہے تائید کر رہے ہیں ہم بھی جیسے کر رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں تو وہ بھی خوص ہو جائیں گے اور اپنے کام کو اور طاقت کے ساتھ اپنائیں گے اسی لیے اس طرح کا کام نہیں کریں یاد رکھیں ان تمام باتوں کا جو میں نے بتایا ہے کہ جنازے کے وقت جو رسومات ہوتے ہیں دو چار پانچ میں نے ذکر کیا ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح نہ کریں اگر کئی اس طرح ہو رہا ہے لوگوں کو بتا دیجئے سمجھا دیجئے کہ بھائی یہ گلت کام ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہے کیوں کر رہی ہو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے چوڑی توڑ رہے ہیں جبکہ اگر آپ کسی مال کو ضائع کریں گے بہر ضرورت کے آپ اسے توڑ رہے ہیں اتار کے بھی رکھ سکتے تھے سہر کے انتقال کے بعد بیوی کی چوڑی کو اتار کر رکھ سکتے تھے بعد میں پہنانا تھا کیونکہ حالت عدت میں ہے وہ عدت کی حالت میں ہے تو توڑنے کی کیا ضرورت تھی اتار کے رکھ سکتے تھے تو ایک مال کو تم ضائع کر رہے ہو یہ شریعت کیسے اجازت دے گی تمہیں بہر کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں بتاتا رہوں گا آپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یارب العالمین ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لئے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے